اگے بڑھتے ہیں تالیبانی ٹوچر قید میں 21 گھنٹے ریپورٹر تالیبانی نے زی میڈیا کے ریپورٹر کو افغانستان میں اگوا کر لیا جس کے بعد کابل سے دلی تک ہائی وولٹیج ٹینشن دیکھنے کو ملی قریب 21 گھنٹے تک تالیبان کی قید میں رہنے کے بعد آخر کار زی میڈیا کے چینل ویون کے ریپورٹر انس ملک کو رہا کر دیا کیا میں کابل ائرپورٹ کے ملیٹری سائٹ کے ویسٹرن سائٹ پر موجود ہوں کافی راوٹی بیہیوئر ہیں یہاں پھر لوگوں کے ساتھی جو ہمیں نظر آیا ہے اسی میڈیا کے لئے انس ملک کابل افغانستان سے افغانستان میں زی میڈیا ریپورٹر کا اپہرن کابل سے دلی تک ہائی وولٹیج ٹینشن ساہسک پترکارتہ پر تالیبانی حملہ یہاں پر افغان لوگوں کو افغان باشندوں کو قطری گورنمنٹ کا ایک پلین کا حفاظت محفوظ مقام کی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں زواہری کی موت وہاں پہنچا زی میڈیا کابل میں سریعام جانباز ریپورٹر کو کیا کیڈنیپ سی میڈیا سمباد داتا سے تالیبان نے کی مار پیٹ اکیس گھنٹے تک تالیبان کے قبضے میں ریپورٹر بات تو سپرھڑ کی جس نے افغانستان کی تالیبانی حکومت کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لا دیا کابل میں زی میڈیا کے چینل ویون کی سمباد داتا انیس ملک کو تالیبان نے کیڈناپ کر لیا اکیس گھنٹے تک انیس ملک تالیبان کی قید میں رہے وہاں ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی انیس ملک کی ٹیم کے دو سدسیوں کو بھی چالیس گھنٹے سے ادھک سمیں تک تالیبان کی قید میں رہنا پڑا ان کی بھی پٹائی کی گئی اس گھنٹے نے ثابت کر دیا ہے کہ تالیبان 2.2 میں کچھ نہیں بدلا ہے تالیبان کے لیے مانو ادھکاروں اور پریس کی آزادی کا کوئی مطلب نہیں یہ وہ زخم ہے جو تالیبان نے سہاسک پترکاریتا کے دامن پر لگائے یہ وہ گھاؤ ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ افغانستان میں میڈیا اور پھرس کی کیا حالات یہ پٹی ہوئی شرط بتا رہی ہے کہ تالیبان ایک جاواز پترکار کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس چہرے کو زینیوز کے کرونوں درشت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہوں یہ ہے زینیوز کے سہیوگی چینل ویون کے سمواداتا انس ملک کابل ائرپورٹ کی ملیٹری سائٹ پر جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر افغان لوگوں کو افغان باشندوں کو خطری گورنمنٹ کا ایک پلین کا حفاظت محفوظ مقام کی طرف لے کے جا رہا ہے ان کی خوشی جو ہے وہ دادریسی ہے اس کو کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا ہے کہ وہ واپس آنا چاہیں گے اپنے ملک جب وہ ایک بہتر اور سیف ملک ہوگا زی میڈیا کے لئے انس ملک کابل افغانستان سے آپ نے افغانستان کی دھرتی سے انس ملک کی بہت سے ایکسکلوسیب ریپورٹ زی نیوز اور ہمارے سہیوگی چینلوں پر دیکھی ہوگی میں کابل ائرپورٹ کے ملیٹری سائٹ کی ویسٹرن سائٹ پر موجود ہوں جہاں پر وقتن فوقتن جو ہے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک ہونے کے منتظر ہیں اور یہاں کی ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ بچوں کو لوگ اپنے اپنے دے رہے ہیں تاکہ وہ اس سے کیور ہو سکیں بڑی ڈیسپریٹ صورتحال ہے یہاں پر اور ایک کیورٹک صورتحال ہے لوگ یہاں پر یو ایس کے اقتام کو اس پورے پروسس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ساری پروسس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا تھا لیکن افغانستان اور پاکستان سے ہر بڑی خبر کو سب سے پہلے آپ تک پہنچانے والے انس ملک بیتے چار اگست کو خود خبر بن گئے انس ملک کو کابول میں ریپورٹنگ کرتے وقت کٹنیپ کر لیا گیا انس کو اگوا کرنے والے تالیبانی حکومت سے جڑے لوگ انس ملک کے ساتھ ان کے کرو کے دو اور سرسیوں کا بھی اپہرن کر لیا گیا اس میں ڈرائیور مائل خاروتی اور پروڈوسر زکاریا شامل ہے انس ملک پاکستان کے نواسی ہیں جبکہ مائل اور زکاریا افغانستان کے ہی رہنے والے ہیں افغانستان میں تالیبانی شاشن کا ایک سال پورا ہونے جا رہا ہے انس ملک کابول میں اس سے جڑی نیوز سٹوری پر کام کر رہے تھے لیکن اسی بیچ کابول سے ایک ایسی خبر آئی جس نے پوری دنیا میں حلچل مچائی امریکہ نے کابول میں چھپے الکایدہ چیو ایمان الجواہری کو مار گرائے زی میڈیا سمواہ داتا انس ملک جواہری کے گھر تک پہنچے اور وہاں کی ایکسکلوسیف تصویریں آپ تک پہنچے انس ملک کو جس وقت کے ڈنیپ کیا گیا اس سمیں وہ اپنی نیوز سٹوری کے لیے کابول کے سامانی ویزوال لے رہے تھے انس نے اپنے اپہرن کی کہانی بیان کی انہوں نے بتایا کیا پہرن کے بعد ٹالیبان نے ان کے ساتھ برا برطاؤ کیا ٹالیبان کی قید نے انس ملک اور ان کے سہیوگیوں کی بٹائی بھی کی گئے ہمارے پاس افغانستان میں ریپورٹنگ کے لیے آوشک انومتی کے دستاویج بوجود تھے ہمارے پاس پیس کا پہچان پتر بھی تھا ہم سامانی ویزوال لے رہے تھے تب ہی ہمیں روکا گیا ہمیں کار سے کھینچ کر باہر نکالا گیا ہمارے فون چھین لیے گئے اس کے بعد ہمارے ساتھ مارپیٹ کی گئی میرے سہیوگیوں اور میرے ساتھ بھی مارپیٹ ہوئی انس ملک زی نیوز کے سہیوگی چینل ویون کے پرمک سمواد داتا اور پاکستان بیورو چیف ہے کیڈنیپ ہونے کے بعد ان کا سمپرک زی میڈیا کے آفیس سے ٹوٹ کیا ہم نے انس ملک کو کئی بار فون کیا انہیں ٹیکس میسیج بھی بھیجے گئے لیکن کوئی جواب نہیں ملا کیونکہ وہ تالیبان کے قید میں تھے اور ان کا فون بھی تالیبان کے ہی پاس تھا زی میڈیا نے کابول میں اس ہٹل سے سمپر کرنے کی کوشش بھی کی جہاں انس ملک ٹھہرے تھے لیکن وہاں سے بھی کوئی جانکاری نہیں ملے افغانستان کے جو حالات ہیں اسے دیکھتے ہوئے وہ پترکاروں کی سرکشہ کے لیہات سے اچھی جگہ نہیں ہے اس لیے ہمیں انس ملک کی حفاظت کی چندہ ہو زی میڈیا نے انس ملک کی سرکشت گھر واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہمارے لیے انس ملک اور ان کی ٹیم کے سرکشیوں کی سرکشہ سب سے اوپر تھا ہم نے بھارت پاکستان اور افغانستان کے سمبندھت ادھکاریوں سے سمپر کر یہ مدہ اٹھائے ڈلنے سے اسلام آباد اور کابول تک لگا تارچالی مہم آخر کار رنگ لائے تالیبان نے کس گھنٹے بار انس ملک کو آزاد کر دی واپس اسلام آباد پہنچنے کے بعد انس ملک نے تالیبانی اپہرن کی پوری کہانی بتائی اپہرن کے کس سمب میں بعد ہمیں افغان تالیبان کے خوفیہ ویبھاگ کے سنٹر پر لے جائے گیا وہاں ہماری آنکھوں پر پٹی باندی گئی ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی گئی ہم پر بہت گمبھیر آروپ لگائے گئے ہم سے صرف پترکاریتہ ہی نہیں بلکہ نیجی زندگی سے جڑے سوال بھی پوچھے گئے تالیبان نے انس ملک پر جھوٹا اور بے بنیاد آروپ لگایا کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے انس نے اپنا پریچے پتر اور کبرج کی انوبتی سے جڑے پیپرز دکھائے لیکن تالیبان نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی جس کی وجہ سے انس کے کان کے علاوہ شریر کے کئی حصوں پر چوٹا ان کے کپڑے تک پھٹ گئے انس کی پٹی ہوئی کمیز جاید رونالا ہے کہ цیورت م longer کی جیس جیس ب Ç красin جیس لنے کی جابتے پر ق Peak روز اکیس گھنٹے بعد انس ملک مکت ہو گئے لیکن زکاریہ اور مائل ابھی بھی تالیبان کے چنگل میں تھے تالیبان نے ان دونوں کی کتنی بری طرح پٹائی کی یہ زکم اس کا ثبوت ہے زی میڈیا کو انس ملک کے کرو کے ان سدسیوں کی سرکشہ کی بھی چنتہ دی زکاریہ اور مائل کی رہائی کے لیے بھی لگاتار کوششیں کی جا رہی تھی آخرکار اپہرن کے قریب 42 گھنٹے بعد تالیبان نے ان دونوں کو بھی چھوڑ دیا لیکن تالیبان نے زکاریہ اور مائل کو نردیش دیا ہے کہ انہیں واپس کبھی بھی تالیبان کے سامنے پیش ہونا پڑ سکتا ہے سوال ہے کہ آخر تالیبان نے انس ملک کا پہرن کیوں کیا جاباز اور بیباک ریپورٹر انس ملک کئی ورشوں سے افغانستان میں ریپورٹنگ کر رہے تھے زی میڈیا کے ذریعے وہ بھارت سے لے کر پاکستان اور افغانستان تک ایک جانا پہچانا نام بن چکے تھے پسلے سال جب تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کیا اس دوران بھی انس ملک نے لگاتار گراؤنڈ ریپورٹ بھیجی میں اس وقت کابل ائرپورٹ کی بینٹری سائٹ کے ایسٹرن گیٹ پر موجود ہوں سیدھے ہاتھ پر جو یہ دیوار ہے یہ ایسٹرن گیٹ کی ہے یہ راستہ آگے ایسٹرن گیٹ کو جاتا ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کوسٹرز میں موجود ہیں آج سے چار روز قبل جب میں یہاں موجود تھا جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہاں پر لوگوں کا ایک رمع غفیر تھا انہوں نے افغانستان کی اشرف گنی سرکار کے پتن اور تالیبان کی سرکار بننے کے ایک ایک گھٹنا کرم کی کبرج کی اس دوران انس ملک کابل میں قریب قریب ہر پریس کانفرنس میں موجود رہے حال ہی میں کابل میں امریکہ کے حملے میں الکایدہ کا چیف ال جواہری مارا گئے تب انس ملک نے جواہری کے چھپنے کے ٹھیکانے سے بھی ریپورٹنگ کی یہی ہے وہ امارت جس میں الکایدہ چیف اور امریکہ کا دشمن نمبر ایک ایمان ال جواہری چھپا ہوا تھا اس امارت کی چار دیواری پر لگے کٹیلے تاروں کے اس پار آتنک بات کا سب سے بڑا سرگنا رہتا تھا تالیبان کے شاشن میں جواہری کو کابل میں سیف ہاؤس ملک لہا ہوا تھا جہاں اس نے امریکہ کی نظروں سے بچ کر اپنا ٹھیکانہ بنایا تھا لیکن آخرکار اس سے اپنے گناہوں کی سزا مل ہی گئی اس اپریشن میں اس نے الکایدہ کے سرگنا ایمان ال زواہری کو مار دیا گویا اکیس سال بعد امریکہ نے نو گیارہ کا بدلہ لے لیا انس ملک کابل میں ایک بہترین انتراثری پترکار کے طور پر پہچان بنا چکے تھے افغانستان سے جوڑی خبروں کی بسرت اور نسبخش ریپورٹنگ کی وجہ سے لوگ انہیں پہچانتے تھے یہاں تک کی تالیبانی نیٹورک کے لوگ بھی انہیں ایک بہترین ریپورٹر کے طور پر جانتے تھے پھر بھی تالیبان نے ان کا اپہرن کر لیا اکیس گھنٹے تک انہیں کو قید کر کے رکھا اور مارپیٹ بھی کی یہ گھٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تالیبان ٹو پوائنٹو میں بھی کچھ نہیں بجلا تالیبان کے لیے پریس کی سوطنترتہ کا کوئی مطلب نہیں تالیبان کے راج میں افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی جاواز پترکار کو صرف اور صرف اس لیے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ساحس اور سچائی کے ساتھ اپنا فرض نبھا رہا ہے زی میڈیا کے لیے اناس ملک کابل افغانستان سے زی میڈیا کے لیے اناس ملک کابل افغانستان سے